بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانعام پر گفتگو ہو رہی ہے اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک ایک آیت پر رک رک کر بات کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور انکشان نزول کیا ہے کون کون سے نکات ہیں جو آج ہم سے تقاضہ کرتے ہیں چند باتوں کا ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں روزانہ اور قرآن کریم جیسا کہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم ذہن انسانی کی ہمیشہ امامت کرتا رہے گا ہم نے جو کل بات کی اور کل سے پچھلی جو پرگرام نیا موضوع جو شروع ہوا تھا اس ترتیب کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے مربوط گفتگو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے ایک مقالمہ وہاں سے بات شروع ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا آپ بتوں کو خدا بنا دیتے ہیں اور وہیں سے بات شروع ہوئی میں تو ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بادشاہی اعنی اپنی سلطنت دکھائی تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں رفتہ رفتہ بات آگے بڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے تارہ دیکھا آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے پھر وہ تارہ دوب گیا دوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا چاند نکلا اور پھر چاند دوب گیا یہ دوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے اب جو کل بات ختم ہو رہی تھی تو وہاں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ قَالَ لَا اِلَّمْ يَحْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ دَالِينَ اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور بتا دیا کہ دوبنے والا رب نہیں ہو سکتا اب جو آگے آیات آ رہی ہیں جن پر آج گفتگو ہوگی یعنی سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن سورة الانعام اس پر آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے بات شروع ہو رہی ہے اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھ رہے ہیں اور قَالَ حَاظَ رَبِّ حَاظَ اَكْبَرَ یہ میرا رب ہوگا کیونکہ یہ بڑا ہے یہ سورج اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے اہد میں سورج سب سے بڑا دیو تا تصور کیا جاتا تھا اور میرا سوال یہ ہوگا اپنے معزز علماء سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت مل چکی ہے اور وہ داللین گمراہ لوگوں میں نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات کی اور کروائی اپنے علماء سے تو ابراہیم علیہ السلام کیوں سورج کو اپنا رب یہ فرما رہے ہیں اور کیوں یہ شک ہو رہا ہے کہ وہ سورج ہمارا رب ہے اور اس لیے کہ یہ بڑا ہے خواتین و حضرات جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے ان سے اپنی قوم سے اب یہ قوم آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم تین چار روز پہلے پروگرام کر رہے تھے تو وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ انی عراقہ و قومکا فی دلال مبین وہاں پر دو قومی نظریہ مجھے یاد ہے کہ مفتی عدنان کا کخیل ساتھ تشریف لائے تھے اس پروگرام میں اور انہوں نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا تھا کہ یہ دو قومی نظریہ کا آغاز ہو گیا اپنے والد سے بات کر رہے ہیں کہ ایک تو میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کے آپ عبادت کر رہے ہیں تو میری وہ قوم نہیں ہے آپ کی قوم الگ میری قوم الگ دو قومی نظریہ کا آغاز ہو گیا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اسی قوم کو کہ یا قوم انی بریوں ممہ تشرکون تو یہ کس قوم کے بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو اپنی قوم کیوں کہہ رہے ہیں خواتین وزاد پھر جو اگلا موضوع ہے یعنی اگلی آیت اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ آیت کیا ہے بلکہ ایک مشن ہے ایک لائے عمل ہے ایک ایسا تصور ہے جس پر آدمی کی زندگیاں قربان اللہ ہو اکبر خواتین وزاد ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انی وجہ تو وجہ لِلَّذِی فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَا اللہ ہو اکبر یہاں پر حنیفہ یہ حنیف کے معنی کیا ہے اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اور اپنا رخ اللہ کی طرف ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور یکسو ہو رہے ہیں اللہ کی طرف رخ کر کے یکسو کیسے ہوا جاتا ہے یکسو کے معنی کیا ہے اس پر بھی ذرا بات کروائیں گے خواتین وزادات بہت ساری گفتگو ہوگی اس زہل میں سوالات بہت سارے اٹھیں گے کراچی میں تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاد صاحب ممتاز علم دین فارق التحصیل دارال علوم کراچی ایک ویجن آپ کا الحمدللہ اہد کا لمس آپ کی گفتگو میں خواتین وزادات لاہور میں تشریف فرما ہے استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر محمد حمد لکوی صاحب ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا آپ تشریف لائے ہمیشہ کے طرح آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں خواتین وزادات کئی کتابوں کے مصنف ہیں صاحب نگاہ محترم ڈاکٹر حمد لکوی صاحب پرگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ انام کی آیات سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رعا الشمس بازغتا قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم انی بری ام مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فتر السماوات والارد للذی فتر السماوات والارد حنیفا وما انا من المشرکین وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام فکار اٹھے اے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں صدق اللہ العظیم خوضین عزیز ڈاکٹر حمال لکی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال لکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں درست جواب چھے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے وہ کون سی مسجد ہے جس کی ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری کا قابط اللہ کی طرف ہے مسجد قبع یا مسجد قبلتین یا مسجد آئیشہ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسر نمبر ہے 00921-34527-009 ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایڈدنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایمیس کا نمبر 3031 محترم ڈاکٹر حماد لکوی صاحب ارشاد فرمائیے میں نے انٹروں میں بھی ایک سوال رکھا تھا آت کے پروگرام کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہدایت اللہ نے دے دی جو ہم پچھلی آیت میں بات کر چکے ہیں اگر ہدایت نہیں ملتی تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پھر تو گمراہ گیا ہوتا اب یہ سورج نکل رہا ہے سورج چمک رہا ہے ابراہیم علیہ السلام پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سورت الانعام کے اندر خاص طور پر اور پورے قرآن میں بالعموم جو بنیادی موضوع ہے وہ اللہ کی توحید ہے اور شرک کا رد ہے اور خاص طور پر جب مشرقین مکہ کی بات ہوتی ہے تو مشرقین مکہ اپنا تعلق جوڑتے تھے نسلا بھی اور عملا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کو بتایا یہ جا رہا ہے شرک کا رد اور ابتال کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا اصل میں مشرقین مکہ کو جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس شرک کے ساتھ قطعن کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر رکھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی بتایا جا رہا ہے لیکن یہ مقام قرآن پاک کا ایک انتہائی دلچسپ مقام بھی ہے اور مشکل مقام بھی ہے سمجھنے کے اعتبار سے اور بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار بھی ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں بھی لکھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے پھر وہ جب ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر چاند کو دیکھا اور چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو چاند ڈوب گیا جب وہ چمک رہا تھا تو یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا تو یہ ڈوبنے والا میرا رب کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک پیرایا ہے یہ ایک لطیف پیرایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کب کہا اور کیوں کہا اس کے بارے میں دو باتیں جو مفسرین کی باتوں میں سے بہت اہم ہیں جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے ایک بات جو بالعموم لوگوں نے لکھی ہے جو مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے محفوظ کیا گیا تھا کسی غار میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا تھا کیونکہ نمرود نے مشہور کر رکھا تھا کہ جو بھی پیدا ہوگا ان کے مقابلے میں اس قوم میں سے اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اس کو بھی کسی نجومی نے بتایا تھا کہ آپ کی قوم میں کوئی شخص ہوگا اور وہ بڑا ہو کے تمہارے خلاف سرگرم عمل ہوگا اور تمہارے خاتمے کا باعث بنے گا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہا تو ان کو چھپا لیا گیا ایک غار میں تو یہ غار میں دیکھے تھے یہ تین مناظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یہ کہا گیا ہے اور مفسریں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تförہید کی معرفت تھی یہ اللہ نے تدریجن کی تھی اور اس تدریج کے یہ تین مراحل ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے غار کے اندر سے یہ منظر ستارے کا دیکھا پھر وہاں سے چاند دیکھا اور پھر وہاں سے سورج دیکھا یہ بات بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے لیکن یہ مشہور بات تو ہے مستند بات نہیں ہے اس کی کوئی سند موجود نہیں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گفتگو جو آپ نے فرمائی اور جس سے قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا اس کا مطلب ہے اللہ تعالی ہدایت دے چکا تھا اور اس طرح کی جو ساری باتیں آخر پر بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے شرک سے میں بری ہوں یہ قرآن پاک کا اپنا سے سیاق و سباق جو آیات کے اندر بھی ہے اور جو آیات سے باہر بھی ہے یعنی ہم اگر میکرو لیول پہ کہیں یا مایکرو لیول پہ کہیں یہ دونوں طرح کا سیاق کلام اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام کوئی توہید کی تدریجی معرفت سے متعلق ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف مشرقین مکہ کو سمجھانے کا ایک انداز ہے مشرقین کو سمجھانے کا ایک انداز ہے جو عراق کے اندر اس وقت موجود تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں پہلے دو ستارے اور چاند کی بات کی ہے اس میں وہ فسریں لکھا بھی ہے غالباً کوئی جشن کا سامان تھا اور اس میں سب لوگ اکھٹے وے وے تھے اور ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے ان کے درمیان کھڑے ہو کے آپ نے اصل میں یہ خود کلامی کی ہے لیکن یہ خود کلامی ان سب کو متوجہ کرنے کے لیے تھی کہ یہ جن چیزوں کو جن تم رب سمجھتے ہو اور مظاہر پرستی میں کا شکار ہو اور مظاہر میں بھی سب سے زیادہ جو انسان کا اصل میں جو انسان کی فطرت ہے جس سے فائدہ ملتا ہے یہ اس کو خدا سمجھتا ہے اور اس کو اپنا مالک سمجھ بیٹھتا ہے اور پھر جس سے زیادہ فائدہ ملتا ہے اس کو زیادہ بڑا مالک سمجھ بیٹھتا ہے اسی اعتبار سے جو سورج دیوتا تھا یہ ان کے ہاں سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کی پرستش کی جاتی تھی لہٰذا وہ جو واقعہ ہے ستارہ دیکھنے کا اور چاند دیکھنے کا اس کے بارے میں خود کلامی جو آپ نے ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے کی وہ بھی صرف اور صرف مشرقین کو سمجھانے کے لیے تھا اور جو آپ نے یہ بات کی ہے یہ واقعہ کسی دوسرے موقع کا ہے اور یہ دن کا واقعہ ہے جب آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے یہ بھی خود کلامی ہی فرمائی ہے اور اصل میں جو اردگرد کے لوگ تھے ان کو سمجھانے کے لیے یہ استفہام انکاری ہے کہ یہ رب نہیں ہو سکتے اور ظاہر ہے جو ایک وقت میں چمکتا دمکتا ہوا ستارہ نظر آئے یہ چمکتا دمکتا چاند نظر آئے یا بہت بڑا سورج نظر آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نے تو اجمالی طور پر اس کو بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً اس کی تعریف میں وہ ساری باتیں کہی ہوں گی ماننے کے ناتے سے مشرقین کرتے تھے ستارے کے لیے چاند کے لیے اور سورج کے لیے وہ ساری باتیں کر کے ان کی توجہ حاصل کر کے پھر آپ نے ان کو یہ ثابت کیا کہ فلمہ افلت جب وہ ڈوب گیا تو ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے جتنا مرضی بڑا ہو جتنا مرضی چھوٹا ہو اصل میں یہ یہاں پہ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اس لطیف پیرائے میں اشارہ کیا ہے کہ تغیر جس چخص کے اندر ہو جس کی ذات کے اندر تغیر ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا اور یہ بات فلاسفہ بھی مانتے ہیں یونانی فلاسفہ بھی مانتے ہیں پوری تاریخ کا ہر وہ اپنے آپ کو خردمند کہنے والا شخص چاہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو وہ اس بات کو بہرحال تسلیم کرتا ہے کہ جس کے اندر تغیر ہے وہ حادث ہے اور حادث کبھی خدا نہیں ہو سکتا خدا ہو ہی ہو سکتا ہے جس کا تعلق حدث کے ساتھ نہ ہو وہ حادث نہیں ہوتا بلکہ وہ قدیم ہوتا ہے اور وہ ازلی و عبدی وجود ہوتا ہے جس کے اندر تغیر ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور خدا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اہیو قیوم ہے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ایک تو یہ کہ خودکلامی کا ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا خودکلامی یہ ابراہیم علیہ السلام کی یا اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ یہ خودکلامی کے ساتھ ساتھ ایک یہ مناظرہ مجادلہ گفتگو ستارہ پرستوں کے ساتھ ایک مباحثہ ستارہ پرستوں کے ساتھ اگر ہم کہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے چکا ہے انہیں گمرائی سے بچا چکا ہے آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول کریم ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں فرمائی اور اس میں یہ بالکل درست فرمایا کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے مفسرین کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کا لذبی استعمال کیا ہے وما کانمد المشرقین کا بھی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی بھی تھی لیکن وہ جس قوم کی طرف مبعوث تھے تو انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے کہ ہمیشہ قوم کو پہلے دعوت اور حسن اسلوپ کے ساتھ ایک احسن طریقے سے بلاتے ہیں اور ان پر جا کر وہ دلائل قائم کرتے ہیں جو ان کی عقل کو اور بہت سادہ انداز میں گفتگو فرما کے اس طرف متوجہ کرتے ہیں قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مشرقین ہیں ان کی لئے یہ ایک بہت بڑی دلیل قائم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم جن خداوں کو پوچھتے ہو ان کے اندر تصرف کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا یا یہ کہ ان کے اوپر عروج اور زوال آتا ہے قرآن کریم میں فرمایا ان مشرقین کے ذکر کرتے ہیں مکھی آ کر کچھ لے جائے کچھ نہیں کر سکتے اور دوسری بات ہے کہ زوال بھی آتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسی اسلوب کو قوم کے سامنے رکھا کہ ہم جس خدا کی طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ حیون بھی ہے اور قیون بھی ہے تم جس خداوں کو تم مانتے ہو اپنا تو تم دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ ایک مجمعہ ہے اور اس کے اندر آگے آتا بھی ہے کہ وہ بار بار قوم کی طرف مخاطب کر کریں یا قومی انی بریو مما تشرکون تو اس سے معالم ہوتا ہے انہوں نے قوم کے ساتھ ایک مقالمہ کیا خود کلامی کے انداز میں کیا مناظرے کی شکل میں کیا مجادلے کی شکل میں کیا کسی قسم کا کوئی گروہ ہوا جمع کر کے ان سے کفتگو شروع کر دی لوگ اور بھی متوجہ ہوئے اور بڑی سادہ دلیل قائم فرمائی کہ دیکھو ستارے کو مان لکے دیکھ لیتے ہیں یہ ڈوبا کیسے اگر ڈوبا اس وقت جل رہا ہے اور کسی وقت وہ بج گیا اسی طرح چاند ہے وہ بھی ڈوب گیا تو ان کو خدا کلانے کا کیا حق ہے اس لیے کہ اگر یہ خدا ہے تو ان پر زوال نہیں آنا چیز پر خود زوال آ جائے وہ تمہیں کیا پھر عروج دے گا اور پھر آخر میں وہ سورج پر آئے اور سورج پر آ کر کہا کہ یہ سب سے بڑا خدا اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں لیکن جب یہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے ایک دلیل قائم فرما دی کہ دیکھو تم جس نے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کو خدا مان رہے ہو ان کے اوپر تو زوال آ رہا ہے یہ ڈوب رہے ہیں اور پھر نکل رہے ہیں اگر ان کے اندر خدای صفات ہوتی اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی تو اپنے پر آنے والے زوال کو رکتے کبھی کبھی وہ بجھتے نہیں ہمیشہ وہ چمکتے رہتے اگر ان کے پر بھی زوال آ رہا ہے تو یہ ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی کہ یہ خدا نہیں ہے اگر یہ خدا ہوتے تو زوال نہیں رکتے اور دوسرا یہ بھی تیہ ہو گیا کہ کوئی ان کے اوپر کی ذات ہے جو ان پر زوال لا سکتی ہیں تو یہ ایک جب مقالمہ فرمایا اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں وہ بادشاہ دشمن بھی ہوا اور پھر جلانے کے معاملات بھی ہوئے جو قرآن کریم کے اور جگہوں پر آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مشرقین مکہ کو خطاب کر کے کہ تم جن نبی کی طرف اپنی خاندانی نسبت کرتے ہو ان کا معاملہ تو یہ رہا ہے توحید کا کہ وہ تو موقنین میں سے تھے جن کو یقین ہو چکا تھا اور ان کو ایمان کا وہ درجہ حاصل تھا ایقان والا کہ وہ تو خدا کو وحدہو لا شریک مانتے تھے کسی صورت میں مشرق نہیں تھے اور تم لوگوں نے جن مشرقین کے ساتھ کر رکھتا ہے تمہارے دادا نے تمہارے جدہ امجد نے تو اسی طرح کے مشرقین کے ساتھ مناظرہ کر کے ان کے نظریات کو رد کیا تھا اور خدا کی توحید کا پیغام عام کیا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے تکالیف اور مشکلات جھیلی تم اگر ان دادا کا نام لیتے ہو اپنے جدہ امجد کی نسبت پر فخر کرتے ہو تو تمہارا یہاں کیسے تو اللہ تعالی نے عمومی طور پر جو مشرقین ہیں جو اس طرح کی قوتوں کو چاہے وہ بدھ بنا کر پوجھیں آگ کو پوجھیں ستاروں کو پوجھیں ان کے سامنے جو عمومی دلائل قائم فرمائے ہیں ان کی جو نویتیں اس کے اندر عموما ان کی تصرف کی کیفیت اور ان کے مجبور محض ہونے کی کیفیت دو بیان کی گئی ہیں کہ مجبور وہ ایسے ہیں کہ ان پر زوال آ جائے آگ لگی بھی یہ بج جاتی ہے بت کھڑا ہے تو کھڑا ہے اور سورج اور چان تارے ہیں جن کے اندر تھوڑی بہت حرکت ہے یہ بلکل بتوں کی طرح مجبور اور بے قس تو نہیں ہے تھوڑا بہت حرکت بھی کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا حال ہے کہ ان پر عروج و زوال آ رہا ہے تو ایک عام آدمی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تم اپنا کوئی سردار متعین کرتے ہو خاندان میں کوئی بڑا بناتے ہو تو تمہاری بنیاد ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس ہم سے زیادہ صلاحیت ہے ہم سے زیادہ قوت ہے جب تم اپنا سردار بنانے میں بادشاہ بنانے میں ان چیزوں کو رکھتے ہو تو معبود بنانے میں جب تمہیں یہ صفات بدرجہ اتم تلاش کرنی چاہیے کہ وہ حیون بھی ہو قیوم بھی ہو نہ سوتا ہو نہ جاکتا ہو نہ کسی نے پیدا کیا ہو نہ وہ پیدا کرنے والا جب ایسا بڑا خدا ہوگا ایسی صفات والا ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اس کا ساتھ کوئی شریک ہو نہیں سکتا اس کے ہمپلہ ہو نہیں سکتا اور وہ صفات میں اتنا کامل ہوگا کہ اس کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں یہ بھی نہیں ہے کہ تم کہو وہ بڑا خدا ہے اور چھوٹے چھوٹے خدا اس کے نیچے ہیں مَا نعبدهُمِ اللَّهِ لِيُقَرِّبُونَ عَلَى اللَّهِ ذُّلْفَ ہم تو اس لئے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے خدا تک ہمیں پہنچا سکے نہیں وہ اکیلہ ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں کسی کی حاجت نہیں اللہ تعالی نے یہ دلائل مشرکین پر قائم فرمائے اور اکثر جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ جو مناظرہ یہاں پر ذکر فرمایا یہ اس قسم کے اور دلائل بھی جو قرآن کریم میں ہیں کیونکہ مخاطبین جہاں امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں اور جہاں آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ مشرکین کا غلبہ تھا اور آنے والی رہتی دنیا تک بھی اس طرح کی لوگ ہوں گے کہ جو مشرکین ہیں جو کہ صفات میں ان کے لئے یہ واحد دلیل ہے اور یہی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی نے جگہ جگہ قائم فرمائی ہے کہ خدا جو ہے اس کا تصور جو انبیاء دیتے ہیں وہ توحید والا تصور ہے ایک تو توحید کا تصور دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے اسی قسم کے مددگار اور ہر چیز سے بنیاز ہیں توحید خالص توحید خالص کے تصور دیتے ہیں اور دوسرا یہ تصور دیتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ جیسے جامعہ اور صفات شروع میں تھا آج بھی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خاصتہ دنیا انیا منا کر ایک طرف بیٹھ کے سو گیا ہے موتل ہو گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا منانے میں خرچ ہو گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا منا کر اور اس سے غافل ہو گیا ہے وہ جیسے پہلے جاکتا تھا وہ آج بھی جاکتا ہے اور غالباً اسی مناسبت سے آیت القرصی کے اندر بھی لاتا خضو سنت و لانو میں پھر اس کے بعد یہ چیزیں آئیں تو انبیاء اکرام نے ایسے خدا کا تصور دیا اور مشرقین کو بڑی سادہ دلائل پر بہتی اس پر قائم کر کے بات رکھ دی کہ دیکھو اگر تم یہ سب کر رہے ہو تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تم باطل ہو تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو ایسے کی طرف رجوع کرتے ہو جن کی اپنے اوپر زوال آتا ہے جو اپنا کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے تو یقینی طور پر بدیہی طور پر تمہاری یہ جو حرکات ہیں تمہارے عامال ہیں یہ بالکل باطل ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دلائل قائم فرمائے اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقین مکہ کے سامنے رکھے کہ تمہارے جدہ امجد کا یہ حال تھا تو تم تو بڑی ناخلف اولاد ہو کہ اپنے جدہ امجد نے جو ہے شرق کا بتلان کیا بڑی بڑی قوتوں سے ٹکر لی اور آج تم خود نہیں آ اور ان کے بد تو پھر بھی چلتے پھرتے روشنی والے تھے تم نے تو مٹی کے بد بنا رکھے ہیں جو گر جائیں تو وہ اٹھنی سکتے سورج کم سے کم کچھ تو حرکت بھی کرتا ہے تو تمہارا شرق تو بہت ہی پرلے درجے کا اور عقل کے دوار سے نہایتی پست ہے تو تمہیں چاہیے تم اپنے جدہ امجد کی خالص دعوت کی طرف لوٹو اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی جدہ امجد کی اولاد میں سے ہیں اور وہ اسی دعوت کی طرف لوٹا رہے ہیں اسی وجہ سے بل ملت ابراہیم حنیفہ اور اس قسم کے جو دعوت دی گئی کہ تمہیں لوٹا کر ملت ابراہیمی پر لے جایا جا رہا ہے تمہیں کوئی ملت ابراہیمی سے ہٹاوہ پیغام یا انبیاء کی دعوت سے ہٹاوہ پیغام نہیں دیا جا رہا تو اب جب یہ چیزیں قائم ہو جاتی ہیں یہ دلائل قائم ہو جاتے ہیں پھر اس کے باودود بھی عناد اور کفر ہو تو پھر وہ آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی تک کوئی حکم دے دیتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی طرح کو چھوڑ دیجئے اعراض کر لیجئے ان سے تو بہرحال دلائل جو قائم فرمائے شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں وہ سارے دلائل کا ایک پورا سلسلہ ہے چونکہ یہ توحید کی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا ایک اسلوب تھا اور انہوں نے یہ بات رکھی اور جب وہ لوگ اپنے دلائل سے خام میں جب وہ ناکام ہو گئے اور آخر میں آپ نے جب وہ بتوں والا معاملہ کیا تب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا دلیلیں ختم ہو گئے دلیلیں ختم ہو گئے اس تر نالی انداز تھا عبراہیم علیہ السلام کا اور آپ دونوں حضرات نے جو ہمیں تعلیم کیا وہ یہ کہ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ ایک تو یہ کہ جیسے ڈاکس صاحب نے فرمایا کہ یہ استفاہ میں انکاری ہے دوسری بات یہ کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عبراہیم علیہ السلام کسی شرک کے مرتقب ہو سکتے ہیں اور جو آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا وہ یہ کہ یہ خود کو عبراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں کہ ہمارے جد ہمارے دادا تعلیمات ان کی وہ بالکل نہیں تھی جن کو ان کی تعلیمات تم سمجھ رہے ہو ان کی تعلیمات کے صحیح مبلغ وہ واحد مبلغ کون ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام یہ لائے ہیں تمہیں دے رہے ہیں اسے قبول کر لو ٹھیک ڈاکس صاحب اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہلوا رہا ہے یعنی پورا مقالمہ ہو گیا جیسے آپ دونوں حضرات نے ہمیں تعلیم کر دیا کہ یہ یہ مقالمہ یہ مباحثہ یہ گفتگو ہو گئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے تو اب یہاں پر قوم قوم کو ذرا کھولیے گا پہلے جو قوم آئی ہے کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے یا کوئی ربط ہے ارشاد فرمائیے جی دیکھیں جب ہم استدلال کی بات کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرقین کے مقابلے میں ان کے شرق کو رد کرتے ہوئے جو استدلال کا طریقہ کار اختیار فرمایا ہے جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور اس کا سب سے نمائع پہلو یہ ہے کہ جس انداز میں اور جس وجوہات کی بنیاد پر مشرقین جو تھے وہ ان تمام مظاہر کی پرستش میں مبتلا تھے پہلے ان کا ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے چمک دمک ہے بڑا ہونا ہے اس کی ساری جو کیفیات ہیں وہ بیان کر دیں یہ وہ بنیاد تھی ان کے شرق کی اب اس کے بعد جب ڈوب گیا ہے تو ایک ہی وجود جب ایک وقت میں ایک کیفیت رکھتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ دوسری کیفیت رکھتا ہے تو جس طرح سے وہ کیفیت کسی بات کی دلیل اگر بن سکتی ہے ان کے خیال میں پرستش کی تو پھر دوسری کیفیت جو ہے وہ اس کے بالکل متضاد ہے جب ڈوب گیا افلت کا بڑا ہی خوبصورت یعنی یہ جو دو لفظ اللہ کریم نے استعمال فرمائے ہیں ایک جو بازغہ اور بازغن اور دوسرا افلت یہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد کیفیات ہیں بازغ یا بازغہ کسی چیز کو اس وقت کہتے ہیں یہ کسی چیز پر اس وقت بولتے ہیں جب وہ بالکل کسی چیز کو پھاڑ کر جیسے عربی زبان میں یہ دار جو ہے اونٹ کی وہ گال کو پھاڑ کر گوشت کو پھاڑ کر باہر نکلے تو اس کو اس کے لئے بازغہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کوئی چیز پہلے تھی نہیں وہ اچانک نمودار ہوئی آپ نے اس کو خدا یا رب سمجھ لیا اور جب وہ ختم ہو گئی ہے تو اب اس کو ختم ہونے پر بھی تو دلیل قائم کرو نا اب وہ ختم ہو گئی ہے تو ختم ہونے پر کیا دلیل قائم ہو رہی ہے کہ جن بنیادوں پر تم نے ان کو رب سمجھا دا وہ ساری بنیادیں ختم ہو گئیں لہٰذا اب اس کے ساتھ شرک رکھنے کا یا ان کو کسی بھی طرح کے اس تصور کو قائم کرنے کا کیا ثبوت تمہارے پاس باقی رہا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بتا دیا اور آپ ذرا غور فرمائیں شروع میں ستارے کے بارے میں کہا تھا لا احب العافلین ڈوبنے والوں کو میں ویسی پسند نہیں کرتا یعنی جو چیز زوال پذیر ہے وہ تو ویسی انسان کی فطرت اس کی قائل نہیں ہوتی اور جب آپ ساری چیزوں کی اس تمام چمک دمک اور ہر طرح کی قوت و قدرت جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اور جس کو شرک کی بنیاد بنا رہے ہیں اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی تو اب جب آپ نے بجھا ہوا سورج ختم ہوا سورج دھندلکوں میں چھپا ہوا رات کی تاریکی کو دیکھ لیا تو پھر اب کیا جواز رہ گیا ہے تمہارے اس شرک کا لہذا فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو اور یہ تمہارا شرک تمہیں نقصان دے گا خود ابراہیم علیہ السلام ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ایسی قوم سے ایسے لوگوں سے جو تصور کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے شرکیہ طور پر شرکیہ قائد رکھتے ہوں شرکیہ طرز عمل رکھتے ہوں ان سے ہر طرح کی براعت لازمی ہے کیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی بات اللہ کریم نے سورہ ممتحنہ کے اندر فرمائی کہ آپ کے لیے یعنی ہمیں امت مسلمہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں عصوہ حسنہ اس کے اندر عصوہ حسنہ ہے اور کیا عصوہ حسنہ ہے اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَفَرْنَا بِكُمْ بَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَتُ وَالْبَغْدَاوِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہمارا اور تمہارا کبھی یہ دوستی کا رشتہ ہو نہیں سکتا ہم تم سے بری ہیں تمہارے عقیدے سے بری ہیں تمہارے عمل سے بری ہیں اور جیسے آپ فرما رہے تھے انٹرو میں کہ یہ دو قومی نظریہ کی ابتداء ہے کہ یہ ہماری قوم اور ہے ہمارا تصور اور ہے ہماری تہذیب اور ہے ہمارا تمدن اور ہے ہماری ثقافت اور ہے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب تک اس طرح کا طرز عمل موہدین کا نہیں ہوگا اس وقت تک اس توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسری تصوراتی طور پر میں ایک بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ذات اللہ تعالی کی ذات تمام فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم ذات کہتے ہیں پرسنیلٹی کسی بھی وجود کو جب اس کو ایک پر لفظ ذات بولا جاتا ہے تو اس ذات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جب وہ ذات کے اندر تبدیلی ہو جائے تو وہ چیز موجود ہی سرے سے نہیں رہتی یعنی ذات کے وجود کے لیے اور اس کے تصور کے لیے اس کا اثبات لازم ہے تو جب اللہ کی ذات کے اندر اور اسی طرح اللہ حیون قیوم ہے اور اللہ کی ذات کے اندر کبھی تغیر واقع ہو نہیں سکتا اور خدا کا تصور کوئی دنیا میں ایسا قائم نہیں ہو سکتا جس کے اندر تغیر ہو اور جو چیز ختم ہو جانے والی اور فنا ہو جانے والی ہو اس سے ایک تصور یہ بنتا ہے ایک عقیدہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے ایسی توحید کے ساتھ جو ناقابل تغیر ہے اس کے اپنے اندر بھی ایک ایسا عقیدہ ڈیویلپ ہوتا ہے جو حالات و ظروف کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا اسی کو ایمان اور استقلال کہتے ہیں اور استقامت کہتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کی توحید کے ساتھ جو ناقابل تغیر ہے جو ازلی و عبدی ہے جو حیون قیوم ہے جو لا تاخذ و حسنت و لا نوم ہے جب اس کے ساتھ کوئی شخص اس طرح سے جڑے گا عقیدہ کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی تو وہ بھی ایسا ناقابل تغیر اور ایک مستقل مزاج اور ایسا صاحب ایمان شخص پیدا ہوگا جس کو حالات و ظروف کی وجہ سے کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مفتی صاحب یہاں دو تین باتیں ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ اس پر تفصیلاً بات فرمائیں ایک بار تو ڈاکس صاحب نے بہت ہی عمدہ اٹھائی یہ بات کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصفتن حسنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصفہ رہتی دنیا تک روشن مثال ہے ٹھیک قرآن کریم آپ کے عصفے کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عصفے کو عصفہ حسنہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کتنا بڑا اختصاص ہے پہلی بات یہ دوسری بات جو میرا سوال تھا اصل میں اب میں اس پر آتا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد سے بات کر رہے ہیں انی آراکا وقومکا فی دلال مبین وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو وہاں پر آپ کی قوم اور یہاں پر یا قومیں انی بریوں ممہ تشرکون اس قوم کو اپنا کہہ رہے ہیں یعنی جب مقالمہ ہوتا ہے مجادلہ ہوتا ہے مبایسہ ہوتا ہے دین کی تبلیغ ہوتی ہے دین کا پیغام ہوتا ہے تو قوم کا پھر اپنا بنایا جاتا ہے باپ سے مقالمہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی قوم بچوں کو پوچھتی ہے کیا یہ اس طرح سوچا جا سکتا ہے جی بالکل ہے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے جس قوم کے پاس بھی نبی بھیجے ان کی زبان میں بھیجے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جو انبیاء بھیجے وہ اس طرح کے بھیجے کہ وہ اس قوم کی تمام جو ان کی ثقافتی چیزیں تھیں ان کے مزاج ان کے ذوق ان کی زبان ہر چیز سے واقف ہوا کرتے تھے اور ان کے سامنے جب دعوت رکھتے تھے خدا کی بہت خالص اور بہت اقلی اور معقول طریقے سے اور بہت سلجی بھی بنیادوں پر رکھتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے تو یہاں پر جو تعبیر حضرت عبراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اس سے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے اور یہ تعبیر کرنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں جس دعوت کو لے کر آیا ہوں آپ اور آپ کی ساری قوم اس کے خلاف کھڑی ہے تو گویا کہ یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ایک گمراہی میں دیکھتا ہوں لیکن جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ تو ہدایت کے راستے پر آگئے لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ کہ گویا کہ یہ قوم بن گئی اور اس سے ایک اصول یہاں سے یہ بھی نکل کے آیا کہ جس طریقے سے زبان کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ قومیں قائم ہو سکتی ہیں علاقے کی بنیاد پر ہو سکتی ہیں رنگ کی بنیاد پر ہو سکتی ہیں نسل کی بنیاد پر ہو سکتی ہیں تو مذہب کی بنیاد پر بھی اخوام قائم ہو سکتی ہیں نظریہ کی بنیاد پر اور ہوتی ہیں چنانچہ اور جب دعوت دی تو چونکہ ظاہر قوم میں سے تھے تو قوم کو بہتی پیار اور لگن سے بلا کر کہا میں تمہی میں سے ایک فرد ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کوئی دشمن اگر میں تمہارا ہوتا کہ میں تمہیں ایک اچھے نظریہ سے نکال کے باطل نظریہ پر لے جاتا ایسا نہیں ہے اور یہ گفتگو تمام استدلال کو بیان کرنے کے بعد جو کہ جس طرح ڈاک صاحب نے فرمایا آپ نے فرمایا کئی دنوں پر محیط ہے یہ گفتگو اب دیکھو اب یہاں پر جب فرمایا قوم سے کہ دیکھو بھئی میں تمہیں رہنے والا تمہارے ساتھ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا جو طریقہ کار ہے وہ ساری تفصیلات تو بیان نہیں فرمائی ممکن ہے کہ یہ دعوت جو ہے یہ مقالمے یہ نظریاتی گفتگو کئی کئی سال پر محیط ہو نتیجے میں انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ دیکھو بھئی میں نے تو دلائل قائم کر دی ہے ہر چیز تمہارے سامنے بیان کر دی اور اب یہ بات تم سمجھ لو کہ انہی بریوں میں ما تشرکون تم جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں یہ بات عام طور پر امبیاء کرام جب اس قسم کی جملے استعمال فرماتے ہیں اور اس قسم کی بات کرتے ہیں تو امت کے اندر نظریاتی طور پر وہ امت دعوت ہوتی ہے وہ نبی کے نظریے کو قبول کر چکی ہوتی ہے اب مانے صرف ان کو کیا ہوتا ہے مانے یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کیسے کر لیں ہم تو ان کی بات مانتے نہیں تھے یا ان کے سرداران مانے ہوتے ہیں یا کسی قسم کا تشدد مانے ہوتا ہے کسی قسم کے سماجی بائیکاٹ مانے ہوتا ہے یا ہمارے باپ دادا صدیوں سے اس پر عمل کر رہے تھے تو اب اگر کوئی ماننے والے پیدا ہو جائیں تو ان کو کی رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر نبی جہاں پر دو تین کام کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں اور برات کا اظہار بھی کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مجینہ تشریف لے گئے جو وہاں مکہ مکرمہ میں لوگ تھے ایسے تھے مسلمان جو فتح مکہ پر جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا یہ کہ مسلمان ہو گئے تھے دلائل ان پر قائم ہو گئے اور انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہنت اور آپ جو تکالیف اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اس کی عقل سلیم ہوتی تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے نظریے پر جان دی جا رہی ہے اس پر سب کچھ یہ کہا جا رہا ہے اور یہ باطل ہو اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک بات اپنے اس سلوب میں فرمائی کہ دیکھو میں تو اب اس سے اعلان برات کرتا ہوں اور میں کس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی جو عظمت انہوں نے بیان فرمائی وہ عظمت یہ تھی ظاہر ہے کہ سامنے والے مخاطبین تھے تو ان کے لحاظ سے عظمت کو بیان فرمایا کہ جن کی طرف تم جاتے ہو انہوں نے تو ایک کیل پیدا نہیں کی انہوں نے ایک ذرہ نہیں پیدا کیا میں تو اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں جیسے آسمانوں اور زمینوں کو خدا تخلیق کیا ہے یہاں پر ایک بات اور بھی ہے ایک بات یہ ہے کہ ایک تو مشرقین جس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے کہ خدا بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ چھوٹے 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 ساتھ مشرقین ہیں تو انبیاء اکرام نے تنظیح بھی کی ہے یہاں پر ہر چیز سے کیا کہ ایک تو خدا ایک ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے کئی خدا بنا رکھے اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی عظمت یہ ہے کہ فتر السماوات والارضہ کہ آسمانوں اور زمین کو اس نے بنایا ہے جب اتنا بڑا خالق ہے اتنی قدرت رکھنے والا ہے تو اس کو کیا حاجت پڑی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اپنے جہے وہ اپنے اسسٹنٹ یا اپنے چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر کسی سے بارش کروائے کسی سے دھوپ لائے کسی سے بادل کسی سے ہوا چلوائے اس کو قطعا کوئی حاجت نہیں ہے وہ اگر کسی طور پر کوئی کام کرتا ہے وہ اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اپنی اختیار سے کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے اور قدرت کے ساتھ کرتا ہے تو جب آپ جب کسی کے سامنے عظمت کی یہ دلیل قائم فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک انسان جو ہے وہ چھوٹے سا گھر بنا دے تو اس کی تم تعریف کرتے ہو کہ یہ کتنا اچھا میمار ہے چھوٹی سی جگہ بات کر دے اس کی تعریف کرتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے کیا وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ صرف اسی کی طرف متوجہ ہوا جائے کیا ضرورت پڑھئے کہ سورج اور چاند اور ستارے کی طرف متوجہ ہوا جائے جن پر زوال بھی آتا ہے کیا ضرورت پڑی ہے کہ بطوں کی طرف متوجہ ہوا جائے کیا وہ خدا جس کو جو سب کچھ بنانے والا ہے کیا اتنا مجبور و بیکس ہے کیا وہ موتل ہو گیا ہے تو اس وجہ سے یہ جو دلیل قائم کرنے کے بعد انہوں نے برات کر کے کہہ دیا کہ آج کے بعد یعنی کہ آج کے دن انہوں نے ایک پیغام دے دیا کہ آج کے بعد اگر میں تمہاری بات پر غور کرتا بھی تو آج کے بعد سے وہ غور بالکل ختم اور یہ اعلان ہو چکا ہے کہ تمہارا نظریہ بلکل باطل اور یہ نظریہ توحید بلکل درست اور میں متوجہ بھی اس خدا کی طرف ہو رہا ہوں جو تمہارے ان خداوں سے عربوں گناہ بہتر خدا ہے یہ تمہارے خدا کچھ نہیں ہے اس نے تو فتر السماواتی والرد ہیں اور میں اب مشرقین ہوں سے برات یہ وہ نقطہ تھا ان کی گفتگو اور مقالمے میں جس دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اور آج اس گفتگو کا نتیجہ نتیجہ کہ آج ہم دونوں الگ ہو گئے ہیں اور ہم میں تمہارے اس معاملہ سے بری ہوں پہلے تحصل میں حضرت عبرائیم علیہ السلام کی گفتگو سے معلم ہوتا ہے کہ وہ قوم کے بیچ میں رہے ان کی باتوں پر کہا اچھا چلو ہم اس کو مان کے دیکھ لیتے ہیں خدا اس کو مان کے دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد آگئے کہ دیکھو اب دلیل قائم ہو چکی ہے اب اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی یہ نتیجہ نکل کر آگیا ڈاک صاحب انی وجہ تو وجہ للذی فتر السماوات والاردہ حنیفہ اب یہاں پر جو گفتگو تو فرمائی فاطر کی حیثیت سے اچھا یہ فاطر کی حیثیت سے تو وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو لیکن یہ کئی خداوں کو ابراہیم علیہ السلام یہ کہ آپ تمام خداوں کو ایک خدا بنا دیا ہم ایک خدا کو نہیں مان سکتے فاطر تو مانتے تھے وہ اللہ کو اللہ کو پہچانتے تھے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ توہید خالص کے وہ منکر تھے یہاں پر یہ زمین و آسمان کا خالق اللہ فاطر اللہ بدی اللہ یہ اس پر گفتگو ہماری بہت دفعہ ہو چکی ہے حنیفہ کا لفظ آیا ہے یہاں یہ حنیف پر ذرا ڈالی ہے روشنی کے حنیف سے کیا مراد ہے دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اعلان فرمایا ہے حقیقت میں یہی وہ دعوت تھی جو ابراہیم علیہ السلام ان کو دینا چاہتے تھے اور یہ جو گزشتہ ساری گفتگو ہے وہ اس توہید کے اعلان کے لیے ہی تھی اور اس کے صرف تدریجی مراحل تھے تاکہ ان لوگوں کو انہی کے اسلوب میں پوری طرح سے بے بس کر دیا جائے دلائل کے میدان میں اور اس کے بعد ایک پورے زوردار طریقے سے اس کا اعلان کیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عصوہ ہے دعوت کا اور یہ جو اسلوب ہے یہ بڑا ہی خوبصورت پیرایا ہے اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ یا قومیں کہا اور اس پر خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی اور میں یہ وہاں پہ ارز کروں کہ یہ درست بات ہے کہ نبیوں کی امت دعوت ہوتی ہے امت اجابت ہوتی ہے اور دونوں کو نبی امت اور یا قومیں کہہ کے پکارتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف انبیاء کے حوالے سے یہ جو یا قومیں کا لفظ استعمال فرمایا ہے یہ جب بھی دعوت کی بات ہوئی ہے اور یا قومیں کا لفظ ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم بات ہے اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو یا دیگر تمام انبیاء کا جو ان کی دعوت کا مشترکہ نکتہ یہ ہے کہ جب کسی کو دعوت دینی ہے تو اس دعوت دیتے وقت اس کے ساتھ جب تک آپ اپنی اپنائیت کا اظہار نہیں کریں گے جب تک اس کے ساتھ آپ محبت کا اظہار نہیں کریں گے جب تک اس کو کوئی خیرخواہی کی مشترکہ اقدار کا واسطہ نہیں دیں گے جب تک اس کو کسی ایسی طرف متوجہ نہیں کریں گے وہ آپ کی بات کیوں سنے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کی ہے ان کا سارا شرک واضح ہو جانے کے بعد یا قوم کے اندر جو اپنائیت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ دعوت کے میدان میں علماء کو بھی اور جتنے بھی دعیان ہیں امت کے سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس شخص کو بھی دعوت دینی ہے اس کو اپنا سمجھ کے دینی ہے کوئی اور ناتا نہ ہو کم از کم انسانیت کا ناتا تو ہے آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو پہلے الگ کرتے ہیں پھر اس سے بات کرتے ہیں الگ کرنا عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے یہ جو ولا اور برا کا مسئلہ ہے یہ دو قومی نظریہ کا مسئلہ ہے یہ کرنا اپنی جگہ لیکن یہ اسلوب لیکن یہ اسلوب دعوت کے اندر یہ بات شامل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پہلے لوگوں کو الگ کریں آپ نے بہت امدر نقطہ اٹھایا کہ ایک تو یہ کہ دعوت کا طریقہ کیا ہو استدلالی رنگ کیا ہو عدو اللہ سبیل رب کا بالحکمہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی اور اس کو یہ بتایا جائے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں ایک بات یہ دن میں اس سے بات کی جائے اس تک پیغام پہنچایا جائے اور رات کو سجدے میں جا کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے اللہ سے کہ اللہ تیرا پیغام ہم نے پہنچا دیا تو اس کے دل کو اس کے سینے کو کھول دے دین کے لیے ارشاد دعوت کے اس انداز کے ساتھ جو عقیدے کی وضاحت ہے وہ بہت ضروری ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اس وعیے بتا رہا ہے کہ انی وجہت وجہ اللذی فطر السماوات والردہ حنیفا پیار اپنی جگہ خیرخائی اور حمدردی اپنی جگہ اس کی وجہ سے اس پیار اور محبت کی وجہ سے عقیدے اور عمل کے اندر کوئی شرک نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم مانتے ہو فاطر اللہ کو اور جو یہ بات بہت دفعہ بات ہو گئی کہ اللہ کریم کی ساری خدرتیں طاقتیں وہ مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور دعوت کی جو وضاحت فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اس اللہ کو جس کو ساری دنیا میں ساری خدرتوں کا مالک تم بھی سمجھتے ہو اس کو صرف یہ سمجھ لینا کہ وہ ساری خدرتوں کا مالک ہے یہ توحید نہیں ہے بلکہ وجہ تو وجہ تو یہاں پہ اسلم تو کے معنوں میں ہے کہ میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا اپنی ذات کو سپرد کر دیا اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنے عمل کے اعتبار سے اپنی پوری زندگی اپنے اللہ کے سپرد کر دی حنیفا اور جب میں نے یہ سپرد کر دی ہے تو اب میں نہ سوچوں میں میرے کچھ آتا ہے نہ عمل کے اعتبار سے نہ میں کسی اور کی طرف دیکھتا ہوں اور نہ دیکھ سکتا ہوں نہ ذات کے اعتبار سے نہ سماؤ صفات کے اعتبار سے نہ عبودیت کے اعتبار سے نہ عبادت کے کسی ایسے عمل کے اعتبار سے جو صرف اللہ کے لائک شان ہے میں کسی اور کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا اگر ایسا عقیدہ اور ایسا عمل ہوگا اور اس طرح توحید کے ساتھ وابستگی ہوگی تو یہ ہے اصل میں خالص توحید وگرنہ صرف اللہ کو ایک مان لینے سے فرق نہیں پڑتا سبحان اللہ سبحان اللہ حنیف پر مزید گفتبو تھوڑی سے فرما دیجئے اپنا روخ اللہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف روخ ہوگا خواہ میں کہیں پر بھی ہوں ارشاد دیکھیں اس میں جو جیسے ڈاکٹر سان نے بہت امدعہ باتیں فرمائیں کہ ذراصل بات یہ ہے کہ خدا کو تو سب ہی مانتے ہیں مشرقین بھی مانتے تھے کہ خدا پیدا کرنے والا ہے سب سے بڑا وہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جوڑی ہوئی تھیں تو خدا کی توہید پر علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی ایمان لانا ضروری ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ جگہ حنیفاً خالص اللہ کے لیے ہونے والے بالکل یکسو ہو کر یہ صفت بیان کر کے بیان بتایا گیا کہ وہ مشرقین کے قوم میں آئے تھے تو انہوں نے یہ معاملہ فرمایا یہ نہیں ہوا کہ چھلاو تم خدا کو مانتے رہو تو تھوڑا تھوڑا سا یہ بھی چلا لیتے ہیں ہم نہیں توہید خدا کے ساتھ خالص ہونی چاہیے اور خدا کے لیے ہم جو شروع کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین یہ ساری چیزیں ایہاک نابدو ایہاک نستین یہ ایک مسلمان کے اندر نظر آنی چاہیے اور صحیح معنوں میں نظر آنی چاہیے صرف زبان سے دعویٰ نہ ہو عمل میں بھی ہو خدا کو مانا بھی جائے اور ہر اعتبار سے اس اعتبار سے بھی کہ وہ خدا ہمیں دیکھتا بھی ہے سبحان اللہ وہ بصیر بھی ہے سمی بھی ہے وہ رب بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے وہ مومن بھی ہے مہمین بھی ہے اور بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں کہ وہ حاکم بھی ہے وہ حاکم بھی ہے ان الحکمو اللہ للہ وہ حاکم بھی ہے تو ہمیں اس کا حکم ماننا ہے اور قرآن کریم کو حکم بنانا ہے ایک بہت اہم بات یہ ہم حاکم جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہم ہٹا دیتے ہیں یکسو کیسے ہوا جاتا ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی اللہ کی طرف اپنا روح کیسے رکھا جاتا ہے اور یہ توہید خالص کیا ہوتی ہے شرک خفی شرک جلی شرک بزاد شرک بزصفات یہ کیا ہوتا ہے ان علودگیوں سے کیسے پاک رہا جا سکتا ہے قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے یہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے اس موضوع پر خواتین حضرات میں ڈاکٹر احمد لکفی صاحب کا مہترم مفتیر شاد احمد اجاز صاحب کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار تشریف لائے اور بہت اہم گفتگو عطا فرمائی کل کا سوال کوئی اس کے حوالے سے نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں درست جواب چھے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے وہ کونسی مسجد ہے جس کی ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری کا قابط اللہ کی طرف ہے تین آپشنز مسجد قبا یا مسجد قبلتین یا مسجد آئشہ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں ربنا فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921343 00980 یا 0092134527009 ہمارے ایمیل ایڈرس ps.adunia.tv ہمارے ایس ایم ایس کا نمبر 3031 محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج ہم کن محترم یا محترمہ کی خدمت میں کتابوں کا توفہ پیش کر رہے ہیں فیاض احمد وٹو راجنپور فیاض احمد وٹو صاحب راجنپور سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل توفہ دنیا ٹی وی کے جانب سے روانہ کیا جا رہا ہے قبول فروایئے اختتام ہوتا ہے پیام سب کا ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج الولاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجو کا آپ فرماتے ہیں کہ خود نیکی انجام دو اور دوسروں کو اس کا حکم دو برائے سے خود باز رہو اور دوسروں کو اس سے روکو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوضرین حضرات کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمر کو اجازت خدا حافظ